ملکم بیک ٹو جاگو لہور بے کے بعد حاضر ہو چکے زناب ہمیں سر فراز خان نے بھی جو ان کیا ہمارے ریپورٹے ہیں ویلکم پیٹرول کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے ایک پاکیج ہے ہمارے پاس آپ کو وہ دکھاتے ہیں پاکیج جس کے بعد مزید دسکشن کرتے ہیں شہریوں کی زندگی جیرن بنا دی کبھی برائلر مہنگا تو کبھی سبزیاں مہنگی اب پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں ایک اور اضافہ کر دیا گیا اوگرہ کی جانب سے پیٹرول نو روپے دو پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل تیرہ روپے بائیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی جبکہ حکومت کی جانب سے پیٹرول پانچ روپے ڈیزل چھ روپے سنتیس پیسے اور مٹی کا تیل تین روپے مہنگا کر دیا گیا شہریوں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور حکومت سے اضافہ قیمتیں واپس لینے کا مطالبہ کیا یہ لوگوں کو مہنگا پیٹرول دے رہی ہے تیس پینتیس روپے زیادہ مہنگا دے رہی ہے اب یہ پیٹی والیوں سے پوچھنا چاہیے کہ اب یہ سستہ کیوں نہیں کر رہے یوت کو بہت امید تھی اس حکومت سے لیکن یوت بھی اب نہ امید ہوگی کیونکہ حکومت نے جو وادے کیے تھے اس پہ وہ پوڑا اتر نہیں رہی ہے پیٹرول یہ ریبوں کے لیے مہنگا ہوا میروں کے لیے تھوڑی مہنگا ہے یہ تو ہم لوگوں پر نکلنا ہے سارا کچھ آئے روز بڑھ جاتی ہیں قیمتیں کم نہیں ہوتی ہیں وہاں پس رہی ہیں پیٹرول یہ مسنوات کی قیمتوں پر اکچھا ڈرائیورز بھی پریشان دکھائی دیئے وہی حکومت آئی گی نا کہتے ہیں تبدیلی آئے گی تبدیلی کے تبدیلی ہمارے ہاں آئے نہیں ہیں ہم مزوری کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کرمارا نہیں دے رہے پیٹرول کی جو مگائی کے وجہ سے سواری ریٹ وہی دے رہی ہے لیکن پیٹرول کی جو بڑی ٹینشن مان رہی ہے بجائے یہ گھٹنے کے یہ بڑھ رہا ہے پیٹرول ستانوے روپے ترانوے پیسے جبکہ مٹی کا تیل چیانسی روپے پچاس پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل ایک سو بارہ روپے چورانوے پیسے فی لیٹر فروخت ہونے لگا کیمرامین مہران یونس کے ساتھ ندیم بلوچ لاہور نیوز جی زناب پیٹرول کی قیمتوں کے حوارے سے عوام تو خاصی پریشان دکھائی دے رہی ہے زیفراز خان پیٹرول مہنگا ہو گیا ڈیزل مہنگا ہو گیا ایسے میں ساری چیزیں جو وہ ابھی ایک ووکس پاپ میں بھی کہہ رہے تھے جناب غریب عوام کے لیے سب مہنگا ہوئے امیروں کو کیا فرش کرے گا اصل میں تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تھا غریب عوام کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے غریب عوام کو سہولتیں دینے کے لیے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ تبدیلی کا نعرہ کس جانب 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 قیرہ غریب عوام کو مارنے کے لیے یہ نعرہ جو ہے وہ بنا تھا یا ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنا تھا کل جب ہم مارکیٹ میں گئے تو دکانیں بند ہو رہی تھیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی کل جو تین دن پہلے دوستو نوڑ پی ریٹ تھا مرغی کا اس کے بعد دوستو بیس ارپے ریٹ آج دو سو چھبیس روپے ریٹ ہو گیا غریب آدمی نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا چلویں ایک تو یہ عذر پیش کیا جا سکتا ہے کہ داخلی خارجی راستے جو ہیں وہ بند ہونے کے پیش نظر مرغی کی ترسیل جو ہیں وہ رکی ہوئی ہے کیا یہ روز روز تو نہیں ہوتا احتجاج مظہرے جو ہیں وہ ہر روز تو نہیں ہوتے ہر روز داخلی خارجی راستے بند تو نہیں ہوتے چلیں یہ تو بہانہ مان لیا ان کا کہ اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے کہ جی شہر میں ترسیل نہیں ہو رہی کچھ سبزیوں کی نہیں ہو رہی لیکن میں نے کل دیکھا ہے کہ سبزی منڈی بھی کھلی ہوئی تھی سبزی منڈی میں پھل سبزیاں جو ہیں وہ آ رہی تھی تو اس کے باوجود بھی سبزیاں جو ہیں وہ مہنگی ہیں پھل مہنگے ہیں غریب کے ہاتھ آنا تو دور کی بات غریب تو بچارے دیکھ کے پیچھے ہڑ جاتے ہیں اور جو پھر وہ جو گلہ سڑا اور رہ جاتا ہے وہ غریب کے حصے میں آ رہا ہے یہ ہے تبدیلی اس کو ہم تبدیلی کہیں گے تو میں تو بڑا افسوس ہوں ہم سبھی افسوس میں ہیں کہ تبدیلی تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو تبدیلی ہے یہ پبلک کے لیے بڑی نقصان ہے مرگی کی ابھی بات کی چکن ریچ کے حوالے سے سر فراس خان نے کہ جو چکن ہے وہ بھی اب نایاب ہو رہے پہلے ایک آ جاتا تھا کہ اگر گوست آپ کی رینج سے بار ہے تو آپ ڈالیں یا سبجیوں پر ڈیپینٹ کر سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں وہ بھی بہنگی ہے چکن بھی بہنگی ہے کشان سبکت اللہ یہ جو ہم چکن ریچ کی بات کریں ڈیفنیٹلی یہ تو پبلک پر ایک ضروری آتے زندگی ہے آپ کی لوگ مٹن ڈیف نہیں افورڈ کر سکتے تو وہ چکن کو آلٹینیٹ سمجھتے ہیں امیلا بھی صرف آر صاحب بجیستہ بات کی وہ لگ رہا تھا پڑا درد دل رکھتے ہیں گریبوں کے لیے پیتیج بھی ہم نے صرف آر صاحب کے لیے ماشاءاللہ صرف آر صاحب میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مرگی ہے اس نے گریب آدمی کی عزت بچائی ہوئی گوشت کی شکل میں ظاہر ہے کہ مٹن ڈیف تو آر صاحب باہر ہے اب یہ کسی کا گیسٹ آ جاتا تھا یا کسی کا کھانا چلے گوشت بن جاتا تھا مرگی کا لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ اب ایک مافیا اور بڑی خبریں آتی رہتی ہیں کہ یہ تھوڑی پلٹیکل کموڈیٹی بھی بن گئی جیسے آٹا اور سینی تھی اب مرگی بھی بن چکی ہوئی ہے کیونکہ پچھلی حکومتوں کے بارے میں ظاہر ہے کہ کہتے تھے کہ حکومتی لوگ اس بزنس پر آ رہے ہیں پولٹی میں اس میں فارم ان کے فارم ہے ہیچنیاں ان کی فیڈ لے جائے اس وجہ سے عام پبلک میں تاثر ہی ہے کہ شاید یہ مہنگائی کی مطلب ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں سیاستدان کیونکہ کاروبار میں اس میں تھوڑا سا ملا ہے ویسے پرائیس میکنیزم بھی مرگی کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا یا جو دکان دار ہیں یہ بھی بچارے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج وہ ٹرک پچھوں کا ٹائنے آج وہ مال ایڈی تھا آج اس وجہ سے ہوا ہے اس میں اگر آپ دیکھا جانے تو پورے بار آمیں ان کی ڈمانڈ اور سپلائی کے انہوں نے فگرز بنائی ہوتے ہیں جن میں یہ ہے کہ جن میں انہوں میں اب محرم تھا اور سفر ہے محرم سفر میں چونکہ فیسٹیوٹی نہیں ہوتی شادیاں نہیں ہوتی تو نیازوں وغیرہ میں اس طرح کی کنزپشن نہیں ہے لارج سکیل پہ جسا اب وہ ایک راؤ مرگی کو اکرتے ہیں اس میں یہ کہ دال وغیرہ محلی اس میں مکس کرتے ہیں ان کی طلب اور رسط پہ قیمتیں تیار ہوتی ہیں تو طلب اور رسط دو مینے کی جب بریک لگتی ہے تو اس انڈسٹری میں آپس میں کمپیٹیشن اتنا ہے کہ یہ اوور پروڈکشن ہو جاتے ہیں اور ان کا مال جب زیادہ آجاتا ہے جماند کام ہوتی ہے یہ شاید ایک واحد آئیٹم ایسی بھی ہے جس کی قیمتیں بڑھ کے پھر کم بھی ہوتی ہیں شاید آپ نے بازار کی کوئی دوسری چیز میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ قیمت بڑھ کے واپس آجائے آپ نے دیکھنا چند دن پہلے یہ قیمت ایک سو سی پہ تھی ایک سو ڈیٹھ سو پہ تھی اس سے پہلے یہ ہے کہ یہ ڈائی سو تھی تین سو پہ چلی گئی ہوئی تھی اب آج کا ریٹ ہی ہے کہ دو سو چھبیس رتے ہیں آج کا ریٹ اس میں یہ کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے لیے یہ فلکچوئیٹ کرتا ہے باقی اگین بات ہوئی کہ اگر دال اور سبزی کا بھی ظاہر ہے پٹرول کی قیمتوں سے لنک ہے ان کے مرگیوں کے بھی جو کنٹرول شیڈ کیونکہ مرگیاں یہ پالتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی قاس جب پٹرول کی بڑے کہ اس میں ایڈ ہوگی تو وہ الٹی میلی کنزیومر کو پاس ہون کر دے بزنس مین تو بے رہا ہے میں اس نے یہ تو نہیں کرنا کہ اپنا پروفیٹ مارجن کم کر دوں اور خود تھوڑا سر پیادور پر برداشت کر دوں اس نے بلکل پاس ہون کر دے امران میں نے پاس ہون کر دے اور میں گائی میں گی آپ کی گھر میں تو بنتا ہوگا بٹر بھی بنتا ہوگا یہ میرے گھر میں کیوں پکتا ہوگا یہ میں نے ایسے ہی آپ کو چیک کیا تھا کہ آپ فورت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جو قانون دان قانون اپنے پاس رکھتا ہے اور امیر جو ہیں وہ اس قانون سے فائدہ لینے کے لئے اس کے ساتھ مل جاتا ہے بلکل بلکل اب یہ دونوں کی جو آپس میں سائنس ہیں وہ مل جاتے ہیں اور نیچے والا جو لوگ ہیں سرفراز ہوگیا سرکت صاحب ہوگئے سب پیس جاتے ہیں وہ اس لئے کہ ہم ان کے بارے میں یہ ہی سوچتے رہتے ہیں مختلف ڈٹولتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں مگر یہ پکڑے نہیں جاتے ہیں وہ اس لئے کہ انہوں نے مال کمانا ہے مال کماننے کے لئے قانوندان نے اپنے قانون کا سرح لینا ہے اسے سائن کر دینا ہے کہ آج کا ریٹ یہ نکال دو چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ بیورکریٹ ہو وہ اپنے سسٹم کے ساتھ چل کے اپنے سسٹم کا فائدہ نیچے والے بندے کو دے اور وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی آج کل دا سر پہ بھر دیں گے اس کے اوپر بھی سٹا لگتا ہے کہ کل دا سر پہ بھرنے اس کو پتا ہوتا ہے اور اس نے مرگی کتنی حریدنی ہے اس نے اندر اسوسییشن کے ساتھ پوری اتنی بڑی ہے سائنس ہے آپس میں ان کی اور صبح جو لوگ ہیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج دور پہ ریٹ بھر گیا اور بھائی اس دور پہ ریٹ کے پیچھے دیکھو تو ہوا کیا ہے پوری ایک سٹوری ہے اور اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہوتا ہے اور ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوتا ہے مگر بات وہ ہی آجاتی ہے کہ مہنگائی مہنگائی جو کا جن ہے وہ اس کا بقاعدہ طور پہ آپے سے باہر ہے بلکل پاکستان میں کوئی قانون نام کی اس وقت چیز نہیں ہے ریٹ قائم نہیں ہے چاہے وہ زلی انتظامیہ ہو چاہے وہ اس وقت اس کو کنٹرول کرنے والے پرائس کنٹرول میرے سٹیٹس ہوں چاہے جو مرگی اسوسییشن والوں کے بندے آپس میں بیٹھے ہوں چاہے ان کے ساتھ فوڈ تھارٹی آگے بیٹھے سب آپس میں ایک جیسا جب ہم کوئی ہائپ کرویٹ کرتے ہیں میڈیا میں تو وہ فوری طور پہ کہتے ہیں ہاں یہاں پر آپ پر اپریشن کر رہے ہیں اتنی جلدی مان جاتے ہیں پہلے سوئے ہوئے تھے اچھے ساری زمداری میڈیا پہنے ان کو ایکسل لنے کی بڑھے گی ان کو خود ہی تو اپنی ذمہ داری دیکھ نہیں میڈیا ہر چیز فائر ہے یہ پرو ایکٹیو نہیں ہے جب یہ وہی بات کے دکبر چل دے گی نوم دان اپنے سائن کا فائدہ اٹھاتا ہے اس کو پتا ہوتا قانون یہ ہے امران صاحب کی خبر پہ ہائی کورٹ نے ایکشن لیا تجاوزاد کے خلاف جب ہم نے خبر اٹھائی تو اس کے بعد آپریشن شروع ہوا اور اتنا بڑا آپریٹ ہوا امران صاحب کو پتا ہے ان کی ساری ذل انتظامیہ جو ہے وہ اس میں امران دار قسم کا رہا ہوں امران صاحب تینوں میں مانو کا کہ آپ ہمارے سے موجود آپ کبھی بہت شکریہ آج آپ نے چاہے بڑی گھنے امران صاحب میں معافی چاہت ہوں امران صاحب میں چاہے سروع ہوں امران صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں دیکھ رہا تھا چاہے کا سیپ لے لیتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ٹھیک ہو گیا امران صاحب ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے مزید بھی ڈسکاشن کریں گے آپ دیکھتے رہے جا گو نہار